فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ میں بلا تخیر آجدی مسلس دے آخری خطیب نو دعوت سخن پیش کرنگا حضرت مولانا عثمان ساجد خطیب ننکانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ میرا جرم تک کو نہیں بولو الحمدللہ سوڑا لینے بکڑا الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادی اللہ نستفا جنہیں اٹھنا ہے یار ہونے ہی اٹھ جو جنہیں جنہیں بچوں اٹھنا ہے نا نہیں نہیں جو بزرگ تک اٹھے تھے میرے تھے غستاخی نہیں مکردہ بچے ہیں بچوں نے جنہیں اٹھنا ہے نا کیونکہ میں ارادہ رکھنا ہے ایک بڑا اہم پیغام تو انہوں دیڑنا ہے کافی دیر بیٹھ چکی ہے تو انہوں مسجد دے اندر بیٹھے ہیں میری بچوں کے طبیعہ تلیلے راز پروگرام سی حبیبہ بات پھر سفر پھر ننکانہ جمعہ پھر تین کھنٹے لگاتار ایک سیڑ تبہ کے تو اڑکل پہنچے ہیں تو تو اڑی محبت ویخ کے چیرے اندھے اثرات ویخ کی گفتگو ہونی ہیں اڑ دے پروگرام اندر ایک نصیت کرنی صرف انہوں لوگانوں جنہ کو اولاد ہے اولاد نے متعلق ایک بڑی اہم میں پھر کماؤں بڑی اہم نصیت ہے والدین بیٹھن دوجہ کسی سے دل کر دا ہے تو اجازت ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کماتو حب و تردام رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو لقدہ دم اللہ لسانی افقہو قولیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و امال جدار فقان لغلامین یتیمین فی المدینة و قانا تحت او کم زلوما و قانا ابوہما صالحا ہر قسم دی حمد و صناب اس اللہ ذو الجلال والی کرام دی ذات واسطے جس مالک نے دیر تک مینو ارتوانو اپنے گردی حاضری نصیب فرمائیے دعا کرو اس عظیم مجلس اندر میری ارتوانو حاضری اللہ قبول فرمائے اے جلسے پروگرام کوئی عام نہیں صحیح بخاری اندر لکھے آئے انہا مجلسہ اندر آسمان تو نوری بھی آکے بہندے نے تو آڑے اندر چوٹ والے ہو گردانواتو آن والے ہو تو آڑے اندر ایس وقت اللہ دے ملائکہ مجود نے نوری فرشتے مجود نے تو آڑی حاضری بھی لگا رہنے اور ہونے یہ جدو مجلس مکنی ہیں آمنہ دے لال نے فرمایا ہے فوراں ڈیری اللہ کل تو آڑی پہنچنی ہے تے جے تو آڑی ڈیری اللہ دے کاروچ بیٹھیاں دی پہنچ جائے تے اللہ کے فرشتےوں کو آؤ جاؤ میں نے انہوں معاف کر دیتا ہے ہور چاہی دا کیجے اس لئے پوری توجہ نال پوری انہماک نال اللہ دل جلال دے کاردین در تشریف رکھو اور بالکلو دعا کرو اللہ اپنی رحمت دینا ساڑھائے بیٹھنا قبول فرمال ہے درود و سلام سبکر اتھے رہن دینا چھیڑنا نہیں بہترین چار رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ارتواڑ پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطحر لئی دوستو بزرگو اللہ ذل جلال نے انسان نو بڑیاں نعمتہ تاکی تیاں نے اتنیاں نعمتہ اللہ پاک نے دی تیاں نے قرآن کہیں دے وَإِن تَعُدُّوا نِمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوْحَا اگر تُسی اللہ دیاں نعمتہ نو شمار کرنا چاہو گھننا چاہو تے گھنے نہیں جائے سکتے اللہ پاک نے اٹھارہ ہزار یا چالی ہزار مخلوقہ بڑائیاں یا قرآن کہیں دے تُسی اللہ دے لشکرانو گھن نہیں سکتے انہیں اللہ نے لشکر پیدا کر دی تینے اللہ نے مخلوقہ جو مینو تے تینو انسان بڑائے اللہ پاک تا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ ذوالجلال دا ایک گیسان اس زندگی اندر اللہ پاک نے مینو تے تینو رہن لی اپنا مکان عطا کیتا ہے چار دیواری کوچھ چاند کمرے محفوظ مکان اللہ نے جے تینو دی تے تے اے اللہ پاک دا ہور بڑائے نامیں اے اندھی قدر پچھنی ہوں کھلیاں حویلیاں میں ترین والے ہو کھلے مکاننا اندر زندگیاں بسر کرنے وال ہو جے مکان بھی قدر پچھنی کہ اللہ دی کتنی نعمتیں جاؤ انہوں پچھ جڑے بچارے کرائے دے مکاننا تے رہن دے نے اپنے مکان نہیں بڑا سکتے حالات ساتھ نہیں دین دے زندگیاں کرائے تے گزر جاندیاں نے انہوں پچھ جڑے ہزارہ رپیے جدو کرایا مہینے بعد دینا پہندہ ہے او دو سکون زندگی دا ختم ہو جاندہ ہے مکان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اور مکان بھی اپنا ہوئے پھر اللہ کاروبار دیتے ہوئے سرکاری ملازم ہوئے تھا زمیدار ہوئے تھا دکاندار ہوئے تھا کوئی بھی مزدوری کر کے جس لحاظ نال بھی تو اپنی حلال دی روزی کمارے ہیں اے تیرے تے اللہ دا ہور بہت بڑا عسان ہے کہ تینو اللہ نے کدے مزور نہیں کر دیتا تو کمان بھی بجائے کدے منگل نہیں لگ پہے ہیں کدے تو چولی نہیں پھیلائی کدے تو ہتھ کر کے اپنا پیٹ نہیں پا لیا تو مزدوریاں کر کے اپنا پیٹ پا رہے ہیں اے اللہ دا تیرے تے ہور بڑھائے نامے پر مکان نہ لو تیرے کربان نہ لو ہور بھی کئی نعمتہ نہ لو کو بڑی نعمت ہے انسانوں تے اوہ اولاد والی نعمت ہے جو اولاد نہ نہ ہوئے مکان چنگا سمجھ آرہی ہے بھئی میری ایک طبیعت ہے میں اکثر کوش کرنا کے اشلائی بیان کتے جان عوام جڑی اللہ دے کاروے چاہے میں تقریباً کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر سفر کر کے تو آڑے کڑایاں میں نے کوئی لالچ نہیں پہ اشواک نہ محبت دے انہ دا پیار انہ دی دعوت کھچ کے لے آئی تو آڑی انہ نے زیارت کروائی ہے ملاقات کروائی ہے میرا جی چاند ہے جڑے دوست میری طبیعت نوں جان دے نے میرے وعاد مٹھے بڑے تھوڑے ہویا کر دے نے میرے وعادہ دے اندر مزا بہت کٹ ہے اصلاح زیادہ ہے اور اصلاحی انوان میرے ہندے نے کیوں میں نے اپنی اس جماعت دی فکر ہے میری اس جماعت انہ ضرورت ہے کہ نہ دی اصلاح کیتی جائے حق بات دے نہ دے کنہ اندر پوچائی جائے اور میری یہ دعا بھی ان دی یہ کوشش بھی ان دی اللہ جے تمہیں گنے گار نوں چن لے اپنے دین واسطے پھر میری زبان وچوں ایسے کو جملے کڑا دے کسے دے دل تیسر کر جان ان دی تے میری نجات دا اللہ ذریعہ تے صحب بنا دے توجہ نالت میں پہلے کیا ہے جنہ دل کر دا ہے اٹھنے اٹھ جائے میں نے کوئی اطراد نہیں یہ دے دین اللہ جنہوں پسند کرے انہوں ملدہ ہے اللہ نہ چاہے نا تو اٹھے بہ کے سننی سکنا ہے کئی وچ بہ کے امیں اٹھ جانگے تے کئی دور بیٹھے بھی قرآن و سنت دیا گلہ نو سینے نا لگا کے جانگے انشاءاللہ توجہ کرنا اولاد اے اللہ دا اتنا انا میں جا انہوں پوچھے جنہیں کوڑ مکانویں ہیں کوٹھی بھی ہے کاروبار بھی ہے زمیدار بھی ہے اے تاجر بھی ہے ملازم بھی ہے اے دی ہزارہ رپیے آمدنی ہیں بینک پرے پہنے کارگ گلے پرے پہنے مال و دولت واد ہوئے پر جدو کاروبار دے اولاد نہیں نہ مکان چنگا لگ دے تے جدو اولاد نہ ہوئے نہ پھر انسانو مال چنگا لگ دے اے درو دیوار جنہوں بڑے چاوانال بڑایا ہے جنہیں بڑیاں سونیاں علماریاں بردے رنگ روگل بیٹ کلین اے پھر بندہ کہندہ اللہ اس گاردی ہن میں نو رونکوی اتا کر دے ہیں دعا کر یار اس مجمع جڑے بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت نہ اتا کر دے ہیں اے اولاد جنہیں کل نہیں قدروں نو ہے ہے تے جنہیں کل قدروں نو بڑی گئے اور آتا نو نکلی دے ہیں نا چوٹ والے اللہ گواہے جدو اولاد نو کارکلیاں چھڑ کے آئیے دل نو روگ ضرور پہندہ ہے روگ ضرور پہندہ ہے اولاد دی محبت اللہ نے ایسی بنائی ہے اولاد دی وجاتوں اولاد نہیں چھوٹ دی پر آ چھوٹ جان دے اولاد نہیں چھوٹ دی ماں پہ چھوٹ جان دے بڑے بڑے رشتے اولاداں تے قربان ہو جان دے پتر گندہ بھی ہووے ماں پہو نہیں چھڑ دا تے جناں ہووے تے پھر تکلیف کنی جا قرآن پڑھ لے اے اولاد دے نبیاں کل نہ ہووے تے نبیاں نو بڑی تکلیف ہم دیئے نبیاں نو بڑی تکلیف اے رابدہ پہمبر تے اسی سال گزر گیا زمیشہ اندر کدے اگر چھالاں کدے کاروالیاں دی دشمنی کدے بادشاہ دی دشمنی کدے بطن چھڑیا اور دکھاں زمیشہ دا ماریا ہیا ستایایا پہمبر آج فلسطینے بیٹھے تے جدو کار نظرہ ماردہ ہے نا تے اولاد نظر نہیں ہوندی رابدہ خلیل نظر ماردہ ہے تے اولاد نظر نہیں ہوندی تے ارشاں والے ہاتھ چوک دیتے تے مالک دا کنڈا کھڑکا دیتا اور لوڑ پہ دے تے کنڈا کنڈا کھڑکا ہی دائے اللہ دا حضرت نے کنڈا کھڑکا دیتا اندھنے رب حبلی من السالحین اللہ میں تیرا خلیل تیرے کو لو دعا کرنا اللہ میں انہوں اولاد اتا کر دے نیکتے سالے بیٹا اتا کر دے ایک پیغمبر ہو رہے ان دی عمر سو سال تم ہی زیادہ ہو گئی مفسرین لکھ دے لیں حضرت ذکریہ نبی دی عمر ایک سو بی سال ہو گئی تے اللہ ذل جلال دا کنڈا کھڑکا رہنے رب لا تذرنی فردن اللہ اولاد دے دے تے اولادیاں محبتاں تے اللہ پاک لیں کوہ نوکھیاں ہی بڑھائیاں لیں میرے تے تیرے پیر تے مرشد پیغمبر دے کولیں اللہ پاک نے بیٹے دی تے نے تے بچپنے میں چلے لیں بیٹیاں میرے مصطفیٰ بیاں چار نے یہ بیٹیاں نبی پاک دیاں جوان بھی ہویاں یہ نہ دے نکاہ بھی میرے پیغمبر نے کی تے تے آخری تے لادلی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہیں حضرت فاطمہ دی مدینے جا کے آمنہ دے لال نے حضرت علی دنال شادی کر دی تی اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ دے بطنے اتھر دے وچوں حضرت علی نو دو لال عطا کی تے جنا دا نام میرے پیغمبر نے ایک دا نام حسن رکھے آئے دوجہ دا نام حسین رکھے آئے تے میرے نبی نو یہ نہ نواسیاں دے نال بڑا پیارے آپ دی بیٹی دے بیٹے نے پر آپ فرمایا کر دے سن او لوگو آ حسنو سیم تے میں محمد دے بیٹے نے اے تے میرے پھولنے میں اے نا نو چمناویاں اے نا نو سنگناویاں میں اے نو یہ نام چو خشبوں آؤں دیا لے تے نبی پاک دے ہے تے نواسے لے پر پیار آمنا دے لال بیٹیاں والا کر دے لے تے کننا پیار کر ایک دن نا نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہنے نماز دے اندر میرے پہمبر سڑ دے وے چپے گئے آسنو سین آئے چھوٹے چھوٹے نے دو دو سادیاں عمرانے آکے اپنے نانے دیو تے سوارو جان دے لے میرے پہمبر سڑ دیو سر چک دے لے اپنے نواسیاں نو سیڑتے کر دے لے جدو رکو کر دے لے میرے پہمبر دے اتے چڑن دی کوشی کر دے لے میرے پہمبر سڑ دے وے جان دے لے آپ دی کمر مبارک دے سوارو جان دے لے اے میں نماز پڑھائی آمنا دے لال لے میرے تے تیرے پیرنے اے میں ہی نماز پڑھائی سلام پھیرے آو صحابہ نے نا شہزادیاں نو پکڑنا چاہاو کہ نبی پاک نو تنگ پہ کر دے لے نو پریشان پہ کر دے لے جدو صحابہ نے اے نا شہزادیاں دے بازو پکڑے آپ فرما دے لے خبردار میرے صحابہ اے نا میرے شہزادیاں نو کوئی بندہ دبکانہ مارے میں محمد نو بڑے پیارے لگ دے لے اولادہ پیار آپ وہ خجاجہ میں ترمزی انبر لکھے ہے میرے پہمبر اپنے پاک ممبر تے کھڑے ہو کے واز پہ کر دے لے خطبہ ارشاد فرما رہے لے اے حسنو سین آئے اے نا نے لمیاں کمیدہ پائیاں ہوئیاں لے سیدہ فاطمہ نے تیار کر کے اپنے بابا جان والے ٹور دیتے نبی پاک والے ٹور دیتے اے حسنو سین دیاں کمیدہ لمیاں سن اے نیا لمیاں کے پیاراں میں چڑ دیاں سن عدیس پاک اندر ہے نا اے نا نے مصد جبڑے نے اپنے نانے نوے کے نا دوڑاں لا دیتیاں میرے پہمبر نے اپنے خطبے دی پرواہ نہیں کیتی اولاد تھا پیار میرے پہمبر اپنے جمعے دی پرواہ نہیں کیتی اپنے وعد دی پرواہ نہیں کی تھی میرے پیغمبر ممبر تو ترینے اپنے نا نواسیاں نوچوک کے سینے نہ لگا لے ممبر تے لے آکے بٹھا دیتا ہے پھر میرے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا میرے صحابہ انماب اموالکم و اولادکم فتنہ مالتے اولاد اللہ پاک نے فتنہ بڑھائے آبے کھو میرے بیٹے آئے نے ڈیک پہ میں محمد برداش نہیں کر سکیا آہے اولاد دا پیار اے اولاد دا جے دکھ لگ جائے تے قرآن پڑھ ایک پیغمبر نو لگیا چالیس سال روندہ رہ دیا چالیس سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے روندیاں گزار دیتے انہیں روئے انہیں روئے روندیاں روندیاں حضرت دیاں اکھان دی بینائی ختم ہو گئی اے دکھتے اس باپنو ہی پتا ہے جنہوں اولادہ لگیا ہوئے اور جیسے بڑے بابے نے اپنے جوان دی لاشنوں کندہ دیتا ہوئے دو خوش بابے نو پتا لگ سکتا ہے یا جنادے معصوم گم ہو گئے میرے شہر موڑ کھنڈے اندر ساڑھے بزرگ نے حاجی ابو بکر صاحب انہوں جوان بندے سن ان جا کے آو میں نار میں تنو موڑ کھنڈے وخاما اور جوان بندے دی ایک دو سالہ دے اندر ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے جسم کمزور ہو گیا جان کیسی اس حاجی ابو بکر تا بیٹا گم ہو گیا ہے عثمان نامی لخت جگر نور نظر گم ہو گیا اور جوانیاں ٹڑ گئیاں سیاہیاں تو سفیدیاں آ گئیاں اے ہی اولاد دا پیار اے ہی اولاد دی محبت ہے اے ساس اس باپ نو بھی ہو سکتا ہے جن دے اولاد بیمار ہے جڑا رات نو سوندہ نہیں جڑا حکیمہ ڈاکٹرہ طبی باندھے پچھے دوڑیاں پھر دے جڑا کہندہ ہے میرے کلیدہ کھنا روے میرا پتر بچ جائے پھر اس اولاد نہ محبت ساڈی کیے جن رات میں انتہ کر رہے ہیں مال جوڑ رہے ہیں اولاد لئی مکان بڑا ہے پچھو کندے لئی کندہ ہے اولاد لئی اے میک نہیں پیسے جوڑنے پینکہ دے لئی اولاد لئی زمیدار ہور پلات خریدی جا رہے نے زمین خریدی جا رہے نے بابا جی تینوں کا دی لوڑے تیریاں تے قبر وچ لتا لے آلائے میں نو ہی پتہ ہے بڑا پا آگے بندہ بڑا ہو جائے انہوں مال دیاں انہوں مال دیاں لوڑاں کا دیاں انہیں تے قبر وچ لتا لے بھائے میں نو ہی پتہ ہے میرا آخری بیلہ قریب قریبے پر میں زمین تاں پہاں خریدنا میرے پتر نو میرے پتر دینا میں لگ جائے میرے پتر نو ہور سکھے آئی ہو جائے میرا پتر تنگ نہ ہوئے مال پہ جوڑنے آو کاروبار پہ کرنے آو بابا بڑا ہے بیلہ تہیندہ مسجد ویچ گزارن دائے بیلہ تہیندہ نیکی آن دائے بارے مال کماندہ پھر دائے بابا جی کیوں مزدوریاں پہ کر دے ہو کیوں تسی اٹھ کے پانی لان دے ہو کیوں تسی کوشن کر دے ہو آلائے مولانا میں کماؤ آنا تے میری اولاد سوکھی نہیں ہو سکتی میں پتران دے مکان بنانے نے پتران دی جداد بنانی کدے ساڑے اولاد ساڑے مرن تو بات اے نہ کہہ دے ہو ساڑے بابے نے ساڑے لی جوڑیا کچھ نہیں ساڑے بابے نے ساڑے لی بڑایا کچھ نہیں دے رات میں امتاں تے مزدوریاں پہ کرنا ہے اے حق بھی تیرا بن دے کوئی گناہ نہیں تیرے لی تیرے ماں پہ آنے جوڑے آئے تو اپنی اولاد لی جوڑ تیری اولاد اپنی اولاد لی جوڑے گی اے تے عزل تو اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیتا ہے اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیتا ہے اللہ پاک نے ایک دستور بنا دیتا ہے پر جڑا مسئلہ آج میں تینوں سمجھانا ہے جڑا پیغام چوٹ والے آپ اوہ قادراباد والے آپ آج جڑا پیغام تینوں میں دینے اوہ کی یہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر آمنہ دے لال نے اپنے فرمان دے اندر تیری اولادنا تیرا ایک پیار بیان کیتا ہے جندہ تینہو 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 پتہ ہی کوئی نہیں وہ پیار کیے اے چانے ہیں نا ازیر ٹوروی جائیے ساڑی اولادنا مال مفعود روے ساڑی اولاد مفعود روے جنا بزرگہ دیا جوان بیٹیاں کراوے چک جو چاندنے ازیر ٹوروی جائیے ساڑی بچیاں دے عزت مفعود ہو جائے آپ تے ہوئے تے بندہ کاری فازت کرتا ہے جو نہ ہوئے بابا فوت ہو جائے بچیاں جوان نے کواریاں نے انہیں نہ دے عزت دیا راکھیاں کنے کرنیاں نے بچے یتیم ہو گئے مال بھی فازت کنے کرنیاں قدے سوچی آئی کہ میں اے جی ابھی کوئی بندوں بس کر جائیں اوہ تو آواز آن دی اوہ انسانان تو نیک بن جا اولاد لی نیکیاں جمع کر جویں مال جمع کی تے ہی اوہ نیک عمال جمع کر جدو تو اولاد لی نیکیاں کر کے جائیں گا تو ٹر بھی جائیں گا تیری اولاد لی مال دی فازت میں رشاہ والا رب کرنگا آق قرآنی سوڑوا سپا رہی پہلا رکوئی سورہ کافی اللہ پاہ فرمان دینے رب دے دو پیغمبر جا رہے نے ایک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بستی دیکھو لو گزرے پینڈ والے انو کندرے سانو رات رکھلو روٹی دیو اے آدھنے ساٹھے والے روادی کوئی نہیں روٹی دیندہ پرانے نو کار رکھن دا اسی پرانے انو کدے پینڈ ویچ رہن دیتا نہیں جاؤ نکل جاؤ رب دے دو پیغمبر نے پیغمبران تو وادی کے نیک کونے اے بستی والے کڈے عجیب انسان نے کہ دو نیکانو ایک ٹیم دی روٹی نہیں دے سکے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام چلو چلیے کوئی گھر نہیں باہر نکلے نا پینڈو باہر نکلے آجی میں آپ ہاں باہر بیٹھے ہاں باہر لی سیڑ تے ایک دیوار گر رہی ہے وامل جیدارو ایک دیوار گر رہی ہے کندھ ڈیک دی پہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے حضرت ہے لنگوٹا کاسلو پانی پرو ایتھے ٹویا مارو کانی مارنی ہے کانی تے سمجھ دیو نا کانی مارنی ہے توڑی بولی وچی گل کر رہے ہیں میں بھی پینڈ ہوئی ہیں کانی مارنی ہے اے دیوار گر آ کے اچھے نمی بنانی ہے موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت مالک ہے کہن لکے حضرت ہے روٹی یہ نہ دیتی نہیں پینڈ وچی رینڈ دیتا نہیں یہ نا دیا کندھا بنایئے اس قابل ہیں اے نا دیا کندھا بنایئے خضر علیہ السلام نے حضرت پہلے کاندھ بناو بعد دسنگا گال کیئے دو نبیان نے پہلے دیوار گر آئی پھر اس دیوار نو دوبارہ بنایا تے نبیان در طاقتیں نہیں ایک دینوچی دیوار کھڑی کر دی تھی ساڑھے مصری لگ بین با میں ہفتہ لنگ جائے ایک کاندھ تے بھائی کو مصری نراز نہ آئے میں بھی مصری ہیں میں بھی مصری ہیں تھا بیٹا پر اے تھے کیے جہ توں مزدوری ٹھیک نہ کی تھی تینو پتہ اپنے ہنر دا کہ میں روزانہ ہزار اٹھ لا سکنا دو ہزار لا سکنا جہ توں نہ لائی مزدوری کر لے گئے وہ اپنے بچے انو حرام کھوائیں گا تیری اولاد حلال نہیں کھائے گی حجہ کر دا پھری داڑی ارکھا پھری نماز ہی پڑھیا پھری تکبیر اولانہ رلدہ پھری جہ تیری اولاد حلال ہی نہ کھا دا تو حلال کمائے ہی نہ تیری نماز ہی کس کم دیا اور تیری نیکی کس کم دیا رب دے پیغمبر نے ایک دن دے اندر دیوار کھڑی کر دیتی تے جدو دیوار بنا دیتی مصال اسلام کے اندھ نے خضر جی دسو دیوار کیوں بنایئے تے رب دا قرآن کہندہ اے وَعَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَوُ كَنْزُ الْلَوْمَابِ وَقَانَ بُوْهُمَا سَالِحَا فرمایا موسیٰ جی اے دیوار دو یتیمہ دی دیوارے اے نادہ باپ فوت ہوگے اوہ فوت ہون تو پہلے اے نے بہت سارا مال جمع کیتا ہے اوہ مال دی گنڈ بن کے اے دیوار دے اندر رکھ گیا ہے کیوں رک گیا گل سمجھے آجے اے در میرے پتر جوان اونگے اے در اے کچھی دیوار کم دور ہو جائے گی میرے پتر اپنا مکان بنا لی دیوار گران گے جدو گران گے نیا پٹن گے وچوں سونا لب جائے گا وچوں جڑا میں مار رکھے میری اولاد نو مل جائے گا اے یتیم نے جے میں ہوں جے کسے نو دے جاؤ شید کو کھائی نہ جائے دے میرے نبیدی حدیث یاد آگئی آپ فرماندے نے جنا دے پان جے پتی جے یتیم اونے دے چاچے آتایاں دے کور یتیم آن دا مال ہوئے او کسے دکھوے چاکے پر جائیاں نہ لڑکے یتیم آن دا مال اونا دے ہاتھ ویچنا دین اونی دیر تک جدو تک یتیم سے آنا نہ ہو جائے کاروبار کنوال آنا ہو جائے آپ فرماندے نے جنا یتیم آنو جڑے سمیدار نہیں بنے اونا دا مال جے اونا نو دے دیتا یتیم آنے اپنا مال بچ بنے دی وریاں تو زائیں کر لے اللہ ایسے بندے دی کوئی دعا قبول نہیں کرنگے اللہ اندرے یتیم آن دا مال آپ دی اکھڑوے دے دیتا ہی اے دیتا تھا تا ہے نا اے نا نو دیو آپ پہ زائیں کر لے پتا لگ جائے تا ہے بھی قدر کی پتا لگ جائے بڑے ریاں دا قدر کی اے ہو تا بچہ ہے تو تے سیانہ بانا اے یتیم آنہ مال خضر علیہ السلام کرنے حضرت جی یتیم آنہ مال اے دیوار دے تھلے اور سن لو اے یتیم کون نے اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لائیے اے خضر جی موسیٰ نو نال لے کے اے یتیم دے مال دی راکھی کرو دیوار بنا دیو کیوں وابوہما صالحہ اے نا یتیم دے مال دی راکھی اللہ نبیاں کڑو تاں کروائیے نا یتیم دا باپ نیک سی اے نا دا باپ ہے ابوہما صالحہ تو تاجر باپیں تو زمیدار باپیں تو ماسٹر باپیں تو نکری والا باپیں اے ٹھیکے پر ابوہما صالحہ بن جا نمازی بن نیک بن پھر جڑا مال جمع کر کے جائیں گا اس مال دیا راکھیا عرش والا رب رکھے گا اور تیری اولاد دی فاضد پھر رب کرے گا امام حسن بسری کون نہیں جاندہ اے نا دے زوہ تقویے نو اپنے پترانو کیا کر دے او بیٹا جدو میں نیکیاں کر دیاں کر دیاں تھک جانا پھر میں نیکیاں کرنا او نیکیاں بیٹا میں تیرے لی کرنا او نیک آمال میں تیرے لی جوا کرنا او میں نیکیاں تیرے لی زخیرہ کر کے جا رہے ہیں میں ٹور جانگا میری نیکیاں میرے پترہ تیرے کامانگیاں اللہ پاک دے قرآن دے ایک ہور واقعہ سن لے قرآن پاک اندر تیسری صورت تیسرے بارے اندر جنہ نام سورہ آل عمران سورہ آل عمران عمران کون عمران کو نبی نہیں پیغمبر نہیں رسول نہیں ایک نیک انسان ایک سال انسان پر اللہ جل جلال نوم اے نیک بند آپ اے نا پیارا لگائے اے نا پسند آئے اللہ پاک دا قرآن کن دے اللہ پاک نیندہ نام گن دیواری آئی تے نبی ہمیچ گن چھڑے آئے اللہ پاک دا قرآن ان اللہ آپ استفع آدم و نوح وعال عبر احیم وعال عمران عمران اللہ فرمان دے لے جیوے میں نبیاں میں چھو آدم نو چھڑ لے آئے نو نبی نو چھڑ لے آئے عبر احیم نبی دی آل نو چھڑ لے اے میں میرا عمران میں نیک عمران کلے نو نہیں اندھی پوری آل نو چھڑ لے آئے اندھی اولاد تے اندھی آل دا میں انتخاب کر لے او چوٹ والے آ او میرے دوستہ اپرا واتے آن نل سنیں اندھی آل کی میں نیکے اندھے کل اولاد کوئی نہیں اندھے کل بیٹا کوئی نہیں اندھے کل بیٹی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کہندے اے دو قولت امران امران ربی اندھی نظر تو لکا مافی بطنی مہر راب اندھی بیوی امران دی کہندی ہے اللہ بیٹا توں دے دے اس پترنو تیرے گردہ میں انہوں کر بنا دے آنگی کہ دی نیک ماں آئے ہیں آئی دی ماں کے اللہ پتر دے وے ڈی سی لانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے ماسٹر بنانا ہے اے ماں کتنی نیک آنڈی ہے مہر را را اندھا ترجمہ ہے اللہ تیرے کار لئی تیرے دین لئی میں وقف کر دے آنگی منگیا کر راب کڑو نیک تے منگیا کر دین واسطے اور تینوں تے مسجدان دے چاڑو لانے اکھے دیس دینے بال ہوئے چودریان دا بال ہوئے کسی امیر دا مولی صاحب کہا دے سفائی کر پیو گل نہ پہ جائے تینوں پتہ نہیں نمبر داران دا بالے سرداران دا بالے چودریان دے رانے اندھا بال تے مسجد دی سفائی کرے اے اللہ والے مسجدان دیاں سفائیاں کر کے اللہ دی قسمیں رب کڑو مقام لے گئے راب دے خلیل نے بیت اللہ بنایا اللہ نے انطاہرہ بیتی میرا خلیل یہ میرے کارنوں بنایا یہ تھے چاڑو بھی توں مارنا ہے یہ تھے سفائیاں بھی توں کرنیاں نے ساڑھے ایک بزرگ نے بابا جی خان محمد ساڑھے لاکے جک موڑا پینڈے اٹھوں دے انہ میں نے گل سنائی کہنے لگے میں بھونگے مرکز چرات جماعت نہ گیا سا رات دو وجہ میں نو بشاد دی حاج تو ہی میں اٹھے آپ لیٹرین نو گیا جی میں ویکھیا نا او تھے ایک درمیان جی قادہ بندہ انہیں نا منڈا سا مارے ہیں تے مو لکا کے نا ایک لکڑ پکڑی ہے انہوں ٹاکی بن کے لیٹرین نا صاف کردہ پیا ہنیرا سی میں گئے گیا میں کہا اللہ والے کون نے نہ بولیا میں پھر قریب گیا میں کہا جوانہ بزرگا تُو کونے دستے سہیں انہیں اس بزرگ نے موت و کپڑا لایا وہ حافیہ یعزیر میر محمدی سی کو رحمت اللہ لیٹرین نا رابدہ ولی صاف کر رہے ہیں تے نو مسیدی سفائی ہے او کی رابدہ ولی لیٹرین نا صاف کر دے سا انہیں میں کہا بابا جی انہیں میں رون لے بابا او رابدہ ولی یا تُو مسید اے لیٹرین نا صاف کر رہے ہیں انہیں جڑے رابدے کر دے آکے خادم بڑھن دے رابدے کر دے مہمان بڑھن دے میں انہیں دیا لیٹرین نا صاف کر کے اپنے مالک نو رادی کر رہے ہیں اے بی بی کیاں دی اللہ پتر تُو دے دے پر رابدیاں مرضیاں اللہ پاک نے بیٹا دیں دی بجائے بیٹیاں دے دیتیاں او یار اے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ بیٹا دے اللہ بیٹیاں دے اہندہ دل کرتے نبیان نو بیٹیاں بیٹیاں دیتی جائے امام احمد بن حنبل اے نہ دے بیٹے شالے نو اللہ پاک نے تن چار بیٹیاں دے دیتیاں اپنے بیٹے نو بلا کے کہند لیں او میرے بیٹے غم نہ کریں زیادہ نبیان اللہ نے بیٹے نہیں زیادہ نبیان اللہ پاک نے بیٹیاں گل بیٹیاں نے بیٹیاں او پتران دی فوج دیتی حضرت یاکوب نو نیریائیں تیاں دیتیاں لوت مابو بنو تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو او نبی شعب تے پتر کوئی نام بیٹیاں والے ہو او نبی شعب تے پتر کوئی نام پیانتیاں پکریاں چار دیاں بھلا نہیں شعب دا دل کر دا او چکھے لزتائے سے بہار دیاں پر مشرقائیں کل تے آنے آنے شانہ سمجھیاں نہیں کر دے غار دیاں اے تے اللہ پاک دیاں مردیاں لیں اللہ دے اختیار بچے اللہ پاک نے عمران دے گھر بیٹا دین دی بجائے بیٹی دے دیتی پھر اللہ دیاں کرنیاں ایسیاں ہوئیاں اے بی بی عمران دی بی بی کین دی اللہ توں بیٹی دیتی ہے میں وعدہ کی تے میں بیٹی بھی تیرے راویچ وقف کر دیتی ہے تے بیٹی کونے سمجھت ہا مریم ماں نے نام مریم رکھے آئے ہیں اوہ مریم جن دی شان میں چلانے پوری صورت راضل کی تی ہے حضرت مریم پیدا ہوئیاں تین چار سال دیاں ہوئیاں لیں آج میں تجھ پتر پکڑے کے مدری سے دے آن دے جی ماں نے پکڑیا اپنے بہنوئی نو حضرت زکریہ نو لے آکے باہ پھڑا دیتی زکریہ علیہ السلام انہ دے کار حضرت عمران دی شالی سی مریم دی ماں دی پہن سی ایک خالو ماسڑ انہو لے آکے دے دیتی حضرت نے نالی ایک حجرہ سی اوہ تھے حضرت رہن دے اوہ تھے مریم رہن دی چھوٹیاں جی مریم نے پڑ دیئے ہی مسیطے پہنیاں نے پڑ دیئے رب دے کار اور اپنا وعدہ جو کیتا ہے اللہ اولاد دے تیرے راوے دے دیاں گا مسجد دے اندر پڑ دیاں پہنیاں لے ایک دن حضرت نے بارو تارا لایا تے نکل گئے چل دیاں چل دیاں دور نکل گئے ایک دو راتاں پہ گئیاں اوہ تھے خیال آیا اوہے ذکریہ مریم بند کمرے وے تے اوہ تھے پکھی مر گئی ہونی ہے اوہ تھے پکھی مر گئی ہوئے گی نہ اوہ تھے انہوں پانی گیا ہے نہ اوہ تھے انہوں کھانا گیا ہے میں تے بارو تارے لایا مریم دا کی بنیاں نہیں حضرت دوڑے 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 جے آکے تارا کھولے آ مریم دے سامنے بے موس میں بھاڑ پہ ہوئے نہیں مریم دے سامنے بے موس میں بھاڑ پہنے حضرت کہنے یا مریم انہالکہ آدھا نہیں مریم آپ حال کی تو آئے نہیں مریم نے نہیں کہ یا حضرت جی تو آڈے جوڑے آندھا صدقہ ہے تو آڈے تو فہلا ہے تو آڈے ہی کرم نوادیاں یا پتا کی انہوں نے حضرت مریم کے انہوں نے قَالَ تُخُوَ مِن اللہِ روزیاں میں اللہ پچاندائے بخاری شریف سن لو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اے دے ٹھیک ہے تو ہر چیز نو ہر جگہ تے روزی پچاننا ہے میں تیرا نبی ویکھنا چاننا کمیں پچاننا ہے ویکھنا چاننا امام بخاری نے پورا باپ بنے رب دے خلیل نے کیا سینا اللہ مردے کمیں زندہ کرنا ہے ایس دے تحت امام بخاری پورا باپ بن کے موسیٰ نبیدہ واقعہ بھی سنا دیتا فرمایا موسیٰ جی ہاتھویں چکی دے یہ ایسا ہے اللہ سوٹا ہے فرمایا سوٹا پتھر تے مارو پتھر تے سوٹا مارو پتھر ٹٹ دے کے سوٹا سوٹا ٹٹ دے کند نہ مار کے ویکھو گا بھلا کسے بابی دا سوٹا لے کے نا کند نہ مارے ہا جے سوٹا کند نہ ماریے پتھر تے ماریے سوٹا ٹٹ دے پتھر پرے تھے اللہ پاک داؤک میں عدرت نے انجھ کر کے سوٹا مارے پتھر ریدہ ریدہ ہو گیا پتھر ریدہ ریدہ ہو گیا ریت بن گیا پرمایادر جیہنو پھروڑو انجھ کر کے پھروڑے آتے ایک پتھر دے اندر ساوے رنگ دا کیڑا ہے تے ساوے رنگ دائی پتھا پیا کھاندہ ہے پتھرہ میں چھ روزیاں کون پچاندہ ہے سارے کہنات نو کون پالدہ ہے میں نو روزی کون دیندہ ہے تو آنو کون دیندہ ہے سنیاں وابی آنو کون دیندہ ہے جانوار آنو کون دیندہ ہے انہاں پتھرہ میں چھ کون پہ آپ چاندہ ہے رحیم تے کریم کونی اللہ نالدہ سارے آ جہانا نو اکلا پالدہ اچھی بولو نہیں تمہ باس کر دیندہ میں اچھے سوچ دا پیاسی وی ایک میٹ جے بیگ ہے نا میں نو یہ لنڈی دیندہ ہے نشاء اللہ اللہ دی رحمت ہے میرا کمال نی اللہ دی رحمت ہے سارے اللہ دے سانے دعا کرو اللہ سارے سارے آنو دیندہ کام لے لے اللہ سے نو اپنے دیندہ نو کر بنا لے اپنے دیندہ خادم بنا لے رحیم تے کریم کونی اللہ نالدہ سارے آ جہانا نو اکلا پالدہ اچھی کہا دے ہو اچھی کہا دے ہو اچھی کہا دے ہو اوندھے نال کی سدا وی سیر کوئی نہیں پائی والو سدا مشیر کوئی نہیں سارا ہی کمال رب زل جلال دا ساریاں جہانا نو کلہ پال دا درین دے تے چرین دے وے کھو بے شمارانے اوڑ دے پرین دے ڈاران دیا ڈارانے پتھران دے وے چکیڑے نو می پال دا ساریاں جہانا نو کلہ پال دا اوہ کینیاں نے رب دیا میرے بانیا روزی دیتی جاندہ وے کھو بے شمارانے بھاگوے اوہ ساریاں دے ہار حال دا ساریاں جہانا نو کلہ پال دا اوہ تینو میے لوڑو نو ساتھ بندے آ پکاری جاتو اللہ سامات بندے آ اوہ تینو میے لوڑو نو ساتھ بندے آ پکاری جاتو اللہ آ آہاد بندے آ پڑو پکاری جاتو اللہ آ آہاد بندے آ اے اسی وزیبہ حضرت بیلال دا ساریاں جہانا نو کلہ پال دا دوستہ غور کریں حضرت مریم نو بند کمرے وے اللہ پاک روزیاں کیوں پچھا رہے آئے مریم دا باب بھی نیکے مامی نیکے تے جنا اولاداں دے ماں پہنے کون اللہ اونا دیا اولاداں نو زایاں نہیں کر دے اولادنا پیاری پھر نمازی بن جا اولادنا پیاری پھر نیکیاں کر اولادنا پیاری حلال کما کے پھر زکاة دے اللہ تیری اولاد آیاں نہیں کرنگے اور تُو اولاد پیچھے لاکے نیکیاں چھڑی پھرنا ہے تُو نمازہ چھڑیاں تاجدہ چھڑیاں آؤ آخری دو چار باتاں بڑییاں کی امتیجے امام ابن دنیا رحمت اللہ علیہ کی امام گزرے نے اونا دی عربی اندر کتابیں اونا دے نام تی سات جلدہ اندر اونا دے اندر حسن درجے دی ایک حدیث لے آئے نے مدینہ دے اندر ایک جوان لڑکی اے او بزرگے جنہ دے گھر جوان بیٹیاں نے او اس گلنو تیانل سنے آدھے مدینہ دے اندر ایک جوان لڑکی کاروے چکلی ہے اے ناباپ شہید ہو چکے آئے فوت ہو چکے آئے اے جوان بیٹی کاروے چکلی ایک جن اڑدا اڑدا ہوں دیا نظرہ پہیاں اے جن حبشی انسان دی شکل وے چاکے لڑکی تے مسلط ہو گیا اے نام سی لوکین اس جن دا حبشی دی شکل وے چنا حبشی انسان دی اے دے گھر وے چتر گیا لڑکی دا اسنو جمال وے کے بہیمان ہو گیا آلے ہاتھ گئی کرنا چان لائے بیٹیاں والے ہو سنیا دے ماہو بینو تسی بھی سنیا دے ہاتھ گئی کرنا چان لائے اللہ پاک نے اسمان تو ایک رکا سوٹ دیتا اے سو رکے تے کی لکھے آ علماء اکرام لکھے آ میں رب لوکینل رکے تے لکھے آئے رکا گریا ہے نا صرف جن نے جلدی نہ رکا چکے آ اوہ تے لکھے آئے اوہ لوکین میں تیرا رب اے رکا تیرے والے پیٹ دا پہ آؤ میں رب دا رکا تیرے والے وے تھلے لکھے آئے اوہ لوکین اے اس بچی دی ہے حزت دی ہے فاطنہ میں رب کرنی آ لے تھے تیرا کوئی حق نہیں میرا حکم ہے جلدی نہ لتا اور جاورنا تیرے تے میرا عذاب آ جائے گا اے رکا جن نے پڑے آتے پسینے ہو پسینی ہو گیا دوڑ گیا آپ ناس گیا آپ اے جوان بچی نے شیرتے چنی لئی پردہ کی تہتے اممہ جی عائشہ کھڑا کے ساری گھل سنا دی تی اممہ جی انکر ایک ایک جن آیا ہے میرے تے مسلط ہونا چاندہ سی میری عزت دھاکے مالنا چاندہ سی پر اللہ پاک نے کروکا پیچ گے میری عزتیاں فاسدہ کیتیاں لیں اممہ جی عائشہ نے گل آمنا دلال نو سنای میرے پہمبر پر ماندے لیں عائشہ مدینے دیا اورتاں نو کہہ دیو کاروے چوی بے پردہ ناریا کرنے بے پردہ اورتاں تے جن مسلط ہو جاندنے بیٹیوں کراوے چوی بے پردہ ناریا کرو اپنے چیرے یا نو ٹکے اپنے سیراں تے اپنے سینے یا تے تان کے رکھیا کرو اپنے وجود نو ٹاپ کے رکھیا کرو فرمایا عائشہ مدینے دیا اورتاں نو کہہ دیو ایک تے باپ پردہ ریا کرنے تے دوسرا اپنے جسم نو پاک رکھیا کرنے اممہ جی عائشہ نے جڑا سوال کیتا ہے او میرا انواں نے مہ جی کہندیاں نے سونے آمابو باپ اللہ پاک نے اس بچی دی جت کیوں بچائی ہے اے گال میں نو سمجھاؤ اے ہی تو انو سمجھانا ہے میرے پہنمبر فرمادنے اے شاہب اے سو بچی دی جت اللہ پاک کیوں نہ بچانے اندے باپ دانا میں آؤ بین برکا اندہ باپ بڑا نیک سی یہ ڈا نیک سی بدر تے شہیدہ میں جو بھی شامل سی تے بدر والے انو اللہ پاک نے لکھا رکے آسمان تو چاہ کے ویکھے آئے فرمایا ہے بدریوں جڑے زندہ دے تُسی آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو میں تو انو پھر بھی معاف کر دیتا ہے ایک دن جبریل آگے آکے کہندھنے اللہ دے معبوب جی تو آٹے ندیگ سے آبا وچھو مقام والے کےڑے نے آپ فرمادنے جڑے بدر وچھ گئے نے شہید نے یا غادی نے او نادا میرے آن بڑا مقام ہے جبریل کہندھا ہے سونے آن اللہ پاک نے منو پیجیا ہے میرے پیغمبر نو دس گیا جڑے فرشتے بدر وچھائے نے میں انہا سارے ہیں فرشتے ہیں نو دو جہاں نالو بہتا پیار کرنا وہاں فرمایا ہے اے شعب اندھا باپ آوف بن برقائب اندھا باپ نیک سیتے نیکاندیاں اولاداندیاں اس تا اللہ پر بات نہیں جے ہون دیندہ حضرت عمر نو ایک جوال لڑکی نواد دیتی امیر المومنین میری گل سنے آجے وزیر خوراک حضرت اسلام نال جا رہے ہیں حضرت جیب ایک جوال لڑکی تو انہوں وہ بات دے رہی ہے گل سنو حضرت عمر پر مدنے اسلام تینوں پتہ بزار ویچ میں عمر جوال لڑکیاں دیاں گلہ نہیں سندا میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میں کسے دی جوال بیٹی نال بزار ویچ گل کراؤ اے ٹھیک ہے میں اکمران آنہ نجھے کام میں تے میرے گھار آ جاوے میرے دفتر آ جاوے اے لڑکی نے بے کہا عمر نہیں پیار اکدار ٹورتے جا رہے ہیں عمر میری گل نہیں پیار سندا اے لڑکی پچھو بات دین دی تے پتہ کیا دی اے امیر المومنین پتہ دے میں کونہ آنا بین تو خفاف اپنو اے مالن ساری اے عمر میں خفاف بین امان ساری دی بیٹیاں حضرت اسلام کہنے نگال سنی عمر فوراں رک گئے لڑکیوں لے موں کر کے پرمادنے بیٹا دس کی گلے اے لڑکی کے نی عمر عمر جیب میرا باپ شہید ہو چکے اے خفاف میرے سردہ تا شہید ہو چکے میرے پرا شہید ہو چکے نے میں کلی اور آتا میرے یتیم بچے نے تے پکھے نے حضرت پرمادنے اسلام دور لہ دے جا چروہ گاتی اندروے کوٹھ منگا کے بیعت المال دا بوا کھول کے اتھے بیٹھا کے اٹھنوں لڑنا شروع کر دے اتھے کپڑے رکھ دے کھجورا رکھ دے اور کھانوالیاں چیزہ رکھ دے حضرت اسلام نو کمجھو گے اے اکمران دا میروں مومینی انداؤ دوڑے تے اٹھنوں لڑنا شروع کر دیتا چا دو سارا لڑ لیا نا حضرت پرمادنے کو جگہاں خالی تے نہیں رہ گی حضرت درمیانوے چینی کو جگہاں خالی ہے فرمایا او نو درمو دینار نڑ پر دے او بھی پر دیتے بیٹا اے مہار پکلے جاں تور جاں اے اٹھ جدوں ختم ہون لگے ختم ہون تو پہلے پھر آ جامی میں تینو انہا مال ہور دے دیاں گا اے بی بی ٹور گئی حضرت اسلام کے اندرے عمر پہلے تو گال سنی نہیں انہا مال دے دیتا ہی حضرت اسلام کے اندرے اسلام میں کیوں نہ دیندہ اندہ باپ بڑا نیک انسان سی تینے گاندیاں اولادانو اللہ کا دے زایاں نہیں ہون دیندہ حضرت اسلام کے اندرے حضرت اسلام کے اندرے حضرت جی کیڑا ایک نیک سی میں نوی داس دیو حضرت عمران دے اسلام ہے ایک جانگ ویچ میں مینسا ہوروی بڑے بڑے سے آباسان اسی ایک کلا فتح کرنا سی ایک دروازہ کھولنا سی جے دروازہ نہ کھلتا تے جانگ جیتا نہیں سا سکتے تے اچھی جگہ تے کعبر بے کے تیر پہ مار دے لیں ساڑیاں جورتہ نیسن پہن دییاں اسی ایک در ٹر جائیے ایس خفاف نے اپنی جام دی پرواز نہیں کی تی تیر چل دا گیا خوندے پوارے چل دے گئے انہیں جا کے کلے دا دروازہ کھول دیتا اوہ جنگ فتح ہو گئی اوہ اسی مار کا جیت لیا پر خفاف شہی دو گیا میں نو ویکھے آئے زخمان چوروے پہنوے اوہ جڑا اللہ دے دین لیں قربانیاں دے دے اللہ اونا دیاں اونا دانو کھدے زیانی ہون دیندہ عمر بن عبدالعزی تا نام تسی علماء کو سنے آئے جنان عمر سانی کیا جاندہ ہے صرف دو سال اکمرانی کی تی دو سالان دیندہ ہے اینہ انصاف قیم کر دیتا ہے اینہ انصاف قیم کر دیتا ہے ایکو جگہ تے شیر بھی پانی پیندہ ہے اوہ سے جگہ تے بکری بھی پانی پیندی ہے شیر دیاں چورتانے بکری تے حملہ کر جائے ایک دین لیں ایس چروائے دیاں بکرییاں تے شیر نے حملہ کر دیتا بکرییاں دا چروائے کہندہ ہے وہ لوگوں لگتا ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزید فوت ہو گئنے کسے سیانے نے کیا اکملیات تیری بکری شیر لے گیا تے توں وقت دا اکمرانی مار دیتا ہے پتا کنوالیاں نے پتا کیتا اوہی ٹیم سی عمر بن عبدالعزید تھی وفات دا اے چروائے کہندہ ہے اے گل میں تانکی تھی اگے بھی اے پیڑیاں ہندہ سی میریاں بکرییاں تے حملہ نیسی کر دا آدھنیاں چورتان تا پہیاں لے کے وقت دا نیک حکمران فوت ہو گیا ہے اے ڈا نیک حکمران تے خوشحالی انہی آگئی انہی آگئی دمشق اندر ایک بندے نے نا پیسے یہاں دی پانڈ بنی سونے چاندی تھی پانڈ سیرتے چکی ہو لوگو زکاة لے لو ہے کوئی زکاة لے لو آہ زکاة دینی ہے انہیں پورا شہر چھان مارے آہ زکاة لینے والا بندہ کو نہ لبیا ہر بندہ ہی زکاة دینے والا لینے والا ہے یہ کو نہیں مسیح تے لے آکر آکھ دیتا حضرت صاحب ہے اعلان کر دے جنہیں زکاة لینی ہے لے لو آہ میرے زکاة دے پیسے ایمیں جا رہے ہیں آہ دا مولوی انہوں نے من دے دے مسیح تے لاکے جان دی مدرسے لاکے جان دی اور کئی تے جاید نے کئی آہ دا پکھانڈ ہے آہ جنہیں پندہ سفیر انہیں انہیں تحقیق کرے آکھ اسی فیضت خوک آتا جے اسی فیضت اللہ ساڑی اینا سفیر تب کینو ہدایت عطا فرمائے ساڑھے ایک مولوی صاحب کہیں دے انہیں دے سن رمضان شیطان سفیر چھوٹے جان دے کہا لے مہینے اور جڑے مدارس دین دا کام کر رہنے انہوں نے تعاون کریا کرو لٹے رہے ہیں تو بچ گے اللہ دے کراں تے رب دے دین دے علماء تے خرج کرو اے دین دی شاد دا ذریعہ ہے علماء نے مدارس نے مساجد نے بندہ اعلان کردے قاتلین والا کو جن دے دور وے چینی خوشحالی ہوئے ان دے کارتے پھر بڑے ہی مال ہوئے گا نا پر نہیں عمر بن عبدالعزیدی موت دا وے لے پترانو بلا کے کہنے ہوئے پتروں میرے کھڑا چھیں دینار جے تو آڑے لئی تو آڑا باپ دو سال حکمران رہ کے بھی چھے دینار جوڑ چھکے آجے اے لے لو تے میں نیک نیک حکمران بڑھ کے رہاں انہوں صاف کرتا رہاں میں چنگے کم کرتا رہاں جے تسی بھی چنگے بڑھ گئے اللہ تو انہوں کا دے پریشان نہیں اون دے گا اللہ تو انہوں زلیل نہیں کرے گا اے سے عمر بن عبدالعزید دا پائی شام بن عبدالعزید بھی حکمران بنے آو اے مرن گیاں پترانی چھے لکھ دینار جوڑ کے گیا کنہ چھے لکھ دینار پترانو آن دا اے لو پتروں میرے پچھو عیش کرے آجے مورخین نے لکھے آئے سیرت نگارہ نے لکھے آئے او جنہ کوڑ چھے دینار سن او سکون دی زندگی گزار کے گئے جڑے چھے لکھ دینار دے مالک سن لوگانے اکھا نڑوے کھیا منگ منگ کے کھا کے اپنا پیٹ پڑھ دے سن تو نیک بن نمازی بن پھر جو تو مال اولاد لی جوڑ کے جائیں گا اللہ تیریاں بیٹیاں دی عزت دی فازت کرنگے اللہ تیری اولاد بھی فازت کرنگے جدو تو نمازی بن جائیں گا نیک بن جائیں گا دعا ہے میں گنہ گار نے جو باتاں بیان کیتی ہیں میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل کرنے دی تفیق عطا فرمائے آخر داونا للحمدللہ رب العالمین ایک پہنڈ نے رکا لکھے ہے کہ اندھو کھل اولاد نہیں دعا فرما اللہ پاک جتنی ہیں میری ہیں ماں وہاں پہنا دوست پائی آئے نے جنہ کھل اولاد نہیں اللہ اپنی رحمت دینا نیک سالے بیٹے عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت دینا نیک سالے اولاد عطا فرما دے پہشفاق دے پہی جان پیچھے فوت ہو گئے اللہ نے میں نے تفیق بھی عطا فرمائی کہ میں آکے جنازہ پڑھایا نیک آدمی سی انہوں نے لئے مغفرت دی دعا فرماؤ اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور ایتھے پہشفاق دا سرے نے بچین دا ادارہ بنانے وہ بھی دعا کرو اللہ سارے انہوں نے تفیق عطا فرمائے دین دا مرکز بن جائے بچین دی تعلیم و تربیت دا سلسلہ جاری ہو جائے اللہ میں نے تنہوں اپنے دین دا خادم بڑھائے آج دیئے ریکارڈنگ پہشفاق کر رہے ہیں انہوں نے میرے ایک عنوان ہے بیٹی کی شان و عظمت چند باتوں کو آئیاں سن اوٹے میں شارع کنائے نلکیتیاں نے ایک مکمل عنوان ہے بیٹی کی شان و عظمت وہ پیجان کو مل سکتا ہے تو انہوں ہور بھی کافی سارے تو اڈے علاقے دیں میرے پروگرام محل سی دیگر علاقے دیں میرے پروگرام نے پیشفاق کرو مل سکتے علماء اکرام دینے تقریران چلایا کرو ساڑے لیے بھی صدقہ جاری ہے بن جان تو آڑے لیے بھی صدقہ جاری ہے بن جان اللہ میں نے تو انہوں اپنے دین دا خادم بنائے تو انہوں کافی دیر تک اللہ دے کاروچ بیٹھنا پہ ہے اللہ قبول فرمال ہے لکھے لا دے اللہ میری توڑی نجات دا ذریعہ اور سواب بنا دے الحمدللہ رب العالمین اللہم سلے ایک دوست پریشان نے انہوں نے دعا کرو میری والدہ محترمہ بیمار نے انہوں نے بھی دعا فرمایا جے اللہ انہوں نے شفاق دے الحمدللہ رب العالمین اللہم سلے محمد والا علی محمد اللہ کریمہ اپنی رحمت دینا ساڑییں گلتیاں کتائیاں معاف فرما یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناں معاف فرما ساڑے ذہری باطنی گناں معاف فرما اللہ سی من نے آن ساڑے جیا گنے گار کوئی نہیں پر تیرے جیا بکشنہار کوئی نہیں رحیمہ تیرے بندے یا دیرا تک تیرے گروچ بیک تیرا دین رو سن رہنے انہوں معاف فیدہ سوال کر رہنے اللہ اپنی رحمت نصارے انہوں معاف فرما اللہ اپنے بندے انہوں معاف فرما اللہ جنہیں ساڑے بہن بھائی عزید و اکارف دوستہ باب اللہ معاف فوت ہوگے شہید ہوگے اللہ سبنا دے درجات بلند فرما اللہ بھائی شفاق صاحب دے پھائی جان دی کبرنو جنت دا بغیچہ بنا اللہ اے تیرے بندے گوائیاں دے دنو نیک انسان سی اللہ اپنے اس بندے دی بخشن فرما اللہ اپنے اس بندے دے درجات بلند فرما انہوں دے اولاج نو نیک بنا ماں پہ آلی صدقہ جاریاں بنا انہوں دے کاروالے انہوں صبر جمیل عطا فرما اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں فوت ہوگے سبنا نو معاف فرما اللہ جنہیں بیمار آمین کہہ رہنے اپنی رحمتنا شفاق تا فرما اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہوگے اللہ انہوں دے درجات بلند فرما اللہ جنہ دے ماں پہ بیمار نے شفاق تا فرما اللہ میرے سمیتھ جنہ جنہ دی اماما بیمار اللہ ساڑی اماما نو شفاق تا فرما اللہ ساڑی اماما نو شفاق تا فرما اللہ سڑھیاں مہون شفا تا فرما جناں دیاں مہون فوت ہو گئیا اللہ نہ دیاں مہون دیاں کبران جنتِ باگ بنا اللہ جناں دے میرے سمیت بزرگ فوت ہو گئے اللہ سڑھے بزرگ آن دیاں کبران جنتِ باگ بنا اللہ سڑھے نیک عمال سڑھے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا اللہ سڑھے ماں پہ آن دے درجات بلند فرما اللہ ساڑے ماں پہ آدیاں کبران جنت دے باگ بنا عرشان والے آج جن نے ساڑے مسلمان بھائی فوت ہو گئنے کبران جنت دے باگ بنا جنا کل اولاد نہیں رہی ماں اپنی رحمتنا نیک سالے اولاد عطا فرما جس میری بہن رکھا لکھے آئے اللہ میری اس بہن نوی نیک سالے بیٹا عطا فرما اللہ اے تیرے بندے جڑے بے اولاد بیٹھے نے اے اولاد دین والے مالکے تیرے کلو تیرے بندے اولاد منگ دین اپنی رحمتنا تا فرما اللہ جنہ دے مسلم بچے بیمار نے شفا تا فرما اللہ ساڑی اولاداں ساڑی اکھان دی تھندک بنا ساڑنو بھی ساڑی اولاداں بھی اپنے دین لے قبول فرما ساڑنو بھی ساڑی اولاداں بھی اپنے دین دا خادم بنا اللہ ساڑے بچیاں نو نظرے بات تو محفوظ فرما اللہ ساڑے بچیاں دی ہیں حفاظ تا فرما اللہ جنہ دی اولاداں پر دے سوچ نے حفاظ تا فرما اللہ جنہ دے کر جوان بیٹیاں نل پرے نے بچیاں دینے کسبا پیدا فرما بچیاں دینے کسبا پیدا فرما جڑے بھائی پریشان نے انہ دیا پریشانیاں توں جاننے دور فرما جنہیں مکروض نے کر دیاں تُو رہائیاں تا فرما جنہیں کڑ مکان نہیں اللہ اپنے مکان تا فرما کرائے تیرے انوالے انو اپنے مکان تا فرما غریبان دیاں غربتاں دور فرما مصیبت زدادیاں مصیبتاں دور فرما اللہ ساڑے ملک دیاں حفاظ تا فرما اللہ ساڑے ملک دی سرادان دی حفاظ تا فرما اللہ دیشت گردان تو ساڑے ملک نو محفوظ فرما اے تیرے بندے گئی رات تک تیرا دین سننے نے اللہ جو جو نے خیس لے کے دعا کر رہے نے اللہ قبول فرمان سنو سارے انمکہ مدینے دی زیارت نصیب فرمان بیت اللہ وے ساڑے جان دے اسباب پیدا فرمان اللہ سانو بھی اپنیاں اولاداں لئی نیک باپ بنن دی توفیق عطا فرمان اولاد لئی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمان جناب آئیاں بزرگاں نے اس پروگرام دہتمام کی تے محنت کوش کی تی جڑے دور دراز تو آئے نے اللہ سب نہ دی امینتاں قبول فرما سب نہ دی حاضری قبول فرما سب نہ دا بیٹھنا قبول فرما وَسَلَّاُ تَعْلَىٰ لَا خِيْرِ خَلْقِئِ وَعَلَىٰ لَيْ وَعَلَىٰ بَيْتِئِ وَزُرِّيَّاتِ اَجْمَائِينَ